بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیہاں پاکستانیوں دنیا کی سب سے سستی چائنیز الیکٹرک کار اب آپ پاکستان کے اندر بھی حاصل کر سکتے ہیں جیہاں گاڑی کی قیمت 930 ڈالر یعنی پاکستانی 1.5 لاکھ ربے کے اندر آپ کو مل سکتی ہے اب الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر ٹیکس فری امپورٹ ہے تو یہ گاڑی آپ کو ٹیکس کے بغیری پاکستان کے اندر امپورٹ بھی کر سکتے ہیں چلو اب یہ بات تو سمجھ آگئی لیکن باگی گاڑی ہے کیسی گاڑی کی سیسیفیکیشنز کیا ہیں چلتی کیسی ہے کالٹی کیسی ہے ملے گی کیسے اس گاڑی کے بارے میں مکمل انفورمیشن میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والا ہوں تو پھر وہی ویڈیو کو آج لائک کرو اور اپنے بھائیوں کو بھی آج یار شیئر کرو کزنز کو شیئر مت کرنا صرف بھائیوں کو شیئر کرنا کہ ڈیڑھ لاک کے اندر بھائی پاکستان کے اندر یہ گاڑی بھی ہم خرید سکتے ہیں تو جیہاں پاکستانیوں جیسے آپ لوگ کو بتائیں کہ الیکٹرک گاڑیوں کا زمانہ ہے اور دنیا کے اندر ساری بڑے مینفیکچررز گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک ہی آپ بنا رہی ہیں جتنے بھی بڑے مینفیکچررز ہیں لیکن بڑے مینفیکچررز کی جو الیکٹرک گاڑیاں ٹھیک ٹھاک مہنگی ہیں کچھ گاڑیوں کی قیمتیں تو ان کی پیٹرول سے میچ کرتی ہے لیکن کچھ الیکٹرک کار جو ہیں وہ پیٹرول گاڑیوں سے بھی بہت زیادہ ایکسپینسف ہیں لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے آج ایک چائنیز کمپنی کی چینگز لی نے میکا کی جن کی یہ زبردست قسم کی فور ویل کی الیکٹرک گاڑی دنیا کی سب سے سستی 930 ڈالر کے اندر یعنی 1.5 لاکھ روپے کے اندر آئی فون سے بھی کم پرائز ہے گاڑی کی دنیا کے اندر سیل کے لیے اویلیبل ہے اور لوگ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی یہ اس قیمت کے اندر امپورٹ کی جا سکتی ہے گاڑی کا یہاں پر آپ جو ہے ایکسٹیریر دیکھ سکتے ہیں ایس سچ کوئی خوبصورت گاڑی نہیں ہے تھوڑا بہت بلکہ زیادہ تر یہ رکشہ ہی لگ رہا ہے لیکن یہ رکشہ 3 ویلر نہیں ہے یہ 4 ویلر 2 ڈور گاڑی ہے ٹھیک ٹھیک بلکل زبردست قسم کی اور ساری کی ساری اس کے اندر کافی اچھی ٹیکنالوجی گاڑی کے اندر یوز کی گئی ہے گاڑی کی ساری سپیسیفیکشنز آپ کو بتاتا چلوں گا آگے بتاؤں گا اوورال گاڑی کو اگر ہم دیکھا جائے تو خوبصورت تو گاڑی آبیسلی بلکل بھی نہیں ہے بہت مطلب اگلی لکنگ کی ایک فضول لکنگ گاڑی ہے لیکن یہ ساری کی ساری باڈی اس کی میٹل کی ہے مینیفیکشنر سے گاڑی کی کالٹی میں یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے ایسا ہماری جو ریال گاڑیوں کی طرح وہ پریمیم کالٹی کی اس کی فنش نہیں ہے لیکن اوورال ڈیڑھ لاک روپے کی گاڑی ہے بھائیو آئی فون سے بھی سستی وہی فرنٹ کس کے آپ کو پر گرل بھی دیکھنے کو ملتی ہے فرنٹ کے اندر بمپرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ساتھ پروجیکٹر ہیڈ لیمپس ہے اس گاڑی کے اندر جو کہ یہاں پہ ہماری مطلب کسی بھی سوزکی گاڑی کے اندر نہیں آتی اس ڈیڑھ لاک روپے کی گاڑی کے اندر پروجیکٹر ہیڈ لیمپس ہے ساتھ ساتھ جو سائیڈ میررز ہیں اس کے اندر انڈکیٹر ٹرن سیگنلز بھی ہیں گاڑی کے اندر اے سی نہیں ہے لیکن گاڑی کے اندر ہیٹر زبردست قسم کا موجود ہے ساتھ ساتھ گاڑی کے اندر بیک کیمرہ بھی آ رہا ہے ریورس کیمرہ جو ہوتا ہے تمام اس کے ششوں کے ساتھ اور ٹاپ کے اوپر ایک ہائی پروجیکٹر LED لیمپس بھی ہیں مطلب اوپر کی درف اور بیک سائیڈ کے اوپر بھی گاڑی جو ہے اس ٹائم پر صرف ایک ہی ایک سٹیریئر کے اندر آ رہی ہے وہ ریڈ کلر کے اندر جو ہے گاڑی ملتی ہے لیکن اگر اس کو کسٹم آرڈر کیا جائے تو اپنی مرضی کا کلر بھی گاڑی کا کروایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ کسٹ کے اوپر روف ریک کے اوپر بھی اس کی ایک پروجیکٹر ہیڈ لیمپس جو ہیں وہ موجود ہیں گاڑی کے ریئر اینڈ فرنٹ دونوں کے اوپر گاڑی کے اندر جو میکسیمیم کیپیسٹی مطلب لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ تین سو کیجی تک آپ یہاں پر بندے بیٹھا سکتے ہیں جو ٹھیکٹا کیپیسٹی ہے تین بندے تو بڑی آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن چار بندوں کو بھی یہ افورڈ کر سکتی ہے ایس سچ کیونکہ تین سو کیجی تک افورڈ کر پائے گی سامنے سے اگر وینڈ شنڈ کو دیکھا جائے تو یہ کروی ڈیزائن کے اندر آ رہا ہے اس کی طریقے سے بیک کے اوپر بھی دیکھا جائے اور جو اس کے سائیڈ پیرز بھی ہیں سارے کے سارے کروی ڈیزائن کے اندر ہیں تھوڑی سی گاڑی جو ہے وہ کارٹونش اور ڈنکی ٹائپ لگتی ہے ڈور ہینڈلز بھی اس کے کروم کی ہیں اور فرنٹ اینڈ بیک کے جو گریلز ہیں وہ بھی کروم کی ہی گاڑی کے دیئے گئے ہیں پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ میٹل ہی بیلڈ ہے میٹل کی بیلڈ ہے گاڑی کی گاڑی پلاسٹک کی وہی گاڑی نہیں ہے بلکل ریال کار ہے باہر سے دیکھنے میں تو گاڑی جو ہے بڑی عجیب لگتی ہے لیکن انٹیریئر گاڑی کا بلکل ریال گاڑیوں کی طرح ہی ہے باہر سے تو آپ کو یہ رکشہ بھی لگ سکتی ہے گولف کی کار بھی لگ سکتی ہے لیکن ریال ہی انٹیریئر گاڑی کا بڑا ہی پیارہ ہے گاڑی کے اندر اس کی ساری انفرٹیمنٹ ڈسپلی بھی ہے ساتھ ساتھ بیک کیمرا کی سکرین بھی ہے ایف ایم ریڈیو بھی گاڑی کے اندر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ گاڑی کے اندر الیکٹرک ہیٹر بھی موجود ہے سٹیرنگ ویل اس کا کافی زیادہ پیارہ ہے انڈگیٹر ترن سیکنلز گاڑی کے اندر موجود ہیں اور مکمل اس کا انٹیریئر جو ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے اور بہترین کالٹی پلاسٹک کے ساتھ جس طرح ہمیں اپنی نورمل گاڑیوں میں ملتا ہے بہترین ایک انٹیریئر گاڑیاں جو ہیں وہ ٹو ٹون کے اندر آپ کو جو ہے لیدر سیٹس کے اندر دیکھنے کا ملیں گی فرنٹ اور بیک کی دونوں جو سیٹس ہیں وہ دونوں کی دونوں جو ہیں لیدر سیٹنگ کے اندر ہے گاڑی کی سسپنشن بھی جو ہے بلکل ہماری موڈرن ایسیو ویز کی طرح گاڑی کی سسپنشن ڈیزائن کی ہے تو ایک کمفرٹیبل رائٹ دے گی گاڑی کے اندر ہے ڈرم بریکس کا یوز کیا گیا ہے ایسا جس میں کوئی الیکٹرونک بریکس یا کوئی ABS بریکس کا استعمال نہیں ہوا سازی ساتھ گاڑی کے اندر جو ہے روف ٹاپ کے پر فین بھی لگا ہوا ہے مطلب گرمیوں کے اندر آپ کو یہاں پہ ایسی تو دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن پنکہ ضرور ہے یہاں پہ آپ انجن اور اس کی پرفرمنس کی بات کرتے ہیں گاڑی جو ہے 1.1 ہارس پاور کی کی پیسٹی جو ہے جنریٹ کرتی ہے ایرو ڈائنیمکس گاڑی کی بڑی فضول ہے اور آبیسلی ایر کا پریشر گاڑیوں پر بہت ہی ہوگا گاڑی کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ 30 سے 35 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے کافی کم سپیڈ ہے مطلب اس سے تیز آپ شاہد سائیکل پہ بھی جا سکیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اگر بات کریں تو ساتھ سے دس گھنڈے کے اندر گاڑی کی جو ہے بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور ایک سنگل چارج کے اندر 100 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے یہ تیہ کرتی ہے تو اگر آپ سیٹی کے اندر یوزیج کی بات کر رہے ہیں تو 100 کلومیٹر آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے مل سکتے ہیں گاڑی کے اندر جو ہے ایسا چ کوئی سیفٹی یا سیکیرویٹی کے کوئی فیچرز نہیں ہے اور یہ کسی بھی کریش ٹیسنگ سے جو ہے گاڑی ٹیسٹ نہیں ہوئی بھی بہت ہی فضول ایرو ڈائنیمک اس کا ڈیزائن ہے تین بندے بیٹھ سکتے ہیں ایک ڈرائیور ہے اور دو پسنجرز اگر تنگ کر کے بٹھائیں تو چار بھی بیٹھ سکتے ہیں گاڑی کا جو موسٹ سیلنگ پوائنٹ ہے گاڑی کس بات پہ جو ہے بک رہی ہے دنیا کے اندر وہ اس کی نو سو تیس ڈالر کے اندر اگر آپ یہاں پہ آج جو ہے ڈیل کا نیا لیپ ٹاپ بھی لینے جائیں تو وہ بھی ہزار ڈالر سے اوپر کا ہے اور آئی فون بھی آپ کو جو ہے ہزار ڈالر سے اوپر کی پرائس ملتی ہے یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ ایک نئے لیپ ٹاپ یا پھر ایک نئے آئی فون سے بھی سستی ڈیلڈ لاکھ روپے کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر ملے گی اور پاکستان کے اندر کیونکہ ٹیکس فری امپورٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے علاو کی ہے ہماری جو ہے ای وی پالیسی کے اندر تو آپ کو ڈیلڈ لاکھ کے اندر ہی یہ گاڑی مل سکتی ہے آپ کو مطلب بھی ٹھیک ٹھاک ڈرائیف بھی دے گی بہت ہی کم قیمت کے اندر یہ گاڑی آپ جو ہے alibaba.com سے جا کے خرید سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ کو ڈیلیور ہو سکتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کر دینا پسند نہیں آئی تو ڈس لائک بھی کر دینا نیکس ویڈیو کے اندر پر آپ سے ملگات ہوتی ہے اور پسند آئی ہے